اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام پردیسیوں تمام گیر ملکیوں کے لیے چاہے کوئی پاکستان میرا بھائی ہے چاہے کوئی انڈین چاہے بنگلہ دیشی ہے ان کے لیے میں اس چیز کو لازم سمجھتا ہوں ایک بولتے ہیں بول رہے ہیں آپ کے خاص قسم کی نیوز سمجھتا ہوں کیوں آپ بھی سننے ڈٹیل کا آپ کو باتا چل جائے گا بس اللہ تعالیٰ کی ذات تمام ان میرے پردیسیوں کے اوپر اپنی نظرے کرم کرے جن کے خاص کار کمپنیز وگرہ یا کفیل کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کی مشکلات چر رہی ہے اکامے نہیں بنا رہے ہیں سیلری وگرہ میں تخیر کر رکھے ہیں یہ چھٹی نہیں بیج رکھے ہیں بسکلی میں ایک مختلف ویڈیوز میں اس کے اوپر نظر کرتا ہوں گا دیکھیں اکامہ ایکسپائر آپ نے نکل کفالہ کروانا ہے دبائی کوئی ٹینشن نہیں ہے کفیل دونے نکل کفالہ اس کے نام کے اوپر لے جائیں ہاں کفیل کو اچھا نون لیجے گا پرانے کفیل کا کوئی عمل دکھل نہیں ہے آپ نک نکل کفالہ کروا کر لے جائے گا طلب آپ کی جائے گی پرانے کفیل کے پاس لیکن وہ بھائی کیا کرے گا جب تک آپ کا اقامے نہیں رینیو کرے گا وہ آپ کی طلب کو یا یس کر سکتا ہے نہ نو کر سکتا ہے یہ آپ کو یہ کر دو تیس دن کے بعد آپ کا نکل کفالہ انشاءاللہ خود بخود ہو جائے گا ہاں حروب ہے اگر خدا نہ خواستہ تو اس صورت میں بھائی پھر لازم ہے کفیل آپ کا حروب ختم کر دے یا بھائی آپ کا پہلے حروب ختم ہو اس کے بعد پھر نکل کفالہ ایسے حروب بھائی پھالوں کا ڈیک نکل کفالہ نہیں ہو سکتا ہے ہاں ایسی ساؤڈ پاس بن جاتا ہے بلکل بن جاتا ہے لیکن اس صورت میں بھائی آپ کے اوپر پبندی ہوتی ہے پھر دوبارہ سعودیہ میں انٹری کے معاملات کو لے کر اب یہ پبندی کتنی ہے یہ بھائی وہ ظاہری سے بعد بعد میں ایسے بندوں کا جو ڈی پورٹ ہو جاتے ہیں کسی معاملات کی صورت میں پاکستان انڈیا منگل سے چلی جاتے ہیں تو بھائی ایسے بندوں کا پھر مطار پیپر نکلتا ہے اس سے یہ چیز اس کے لئے روتی ہے کہ وہ بندہ ابھی دوبارہ سعودیہ میں آ سکتا ہے نہیں آ سکتا سوری یا کب تک آ سکے گا وٹس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں آپ نے کچھ بھی انفرمیشن نہیں ہو اس کے مطلق دوبائی وٹس اپ کے اوپر رابطہ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو نیوز کیا ہے یہ آپ خودی دیکھ لیں اور خودی مجھے کمنٹ کر کے اپنی رائے بھی ضرور دیجئے گا میں آپ کو خودی بھی ایک چیز بتائے تو میں یقین مانے اس وقت سعودی ریبیا میں اگر مثال کے طور پ ہم مثال دے رہا ہوں میں ایک لاکھ پاکستان یہ تو ساٹھ ستر ہزار کے اکامیں نہیں ہیں یقین مانے تو جو چالیس تیس چالیس بچتے ہیں تیس چالیس ہزار وہ بھائی ایسے ہی ہے کہ پھر وہ ازاد کام کرتے ہیں اپنے اکامیں کفیل سے اگریمنٹ کیا ہوا ہے اپنے اکامیں لگوا کر رکھتے ہیں تو باغی جن کے اکامیں نہیں ہیں زیادہ تر بھائی کمپنی اور مسلسوں میں بچارے فسے ہوئے ہیں وہ اکامیں لگاتے نہیں ہیں بندوں سے کام لیے سیلری وہی دیے جا ر چاہیے حانکہ یہ پردیسیوں کے لیے یعنی جو بچارے گھروں سے پردیس کا سفر کرتے ہیں ان کے لیے تو بھائی یہ سرسر زیادتی ہے برحال اسی چیز کے اوپر سب سے پہلے میں نظر ڈالوں گا آپ کو دائرہ لگا کر دکھا بھی رہا ہوں یہ چیز بڑی کر کے دکھا رہا ہوں میں لکھا کہ بھائی مخالفہ نظام الاکامہ ٹھیک ہے یہ بھائی یارہ ہزار چھ سو چو سٹھ یہ ایک ویک کی رپورٹ آپ کو دے رہا ہوں میں اس پہ یارہ ہزار چھ س ساڑھے یارہ ہزار پلس میں بندہ بھائی گرفتار ہوا کون ہے بھی یہ مخالفہ نظام الاکامہ جن کا اکامہ بچاروں کے ایکسپائر ہے ابھی ان کا کیا قصور یقین مہنی ان کا قصور کمپنی کا کفیل کا قصور ہے نا مسسسے کا قصور ہے ان بچاروں کا کیا قصور یہ ساڑھے یارہ ہزار بندہ گرفتار کر لیا آپ نے اس کے آگے اگر ٹوٹل کی ویسے بات کریں اوپر دیکھ لیں اٹھارہ ہزار چار سو اٹھائیس ساڑھے اٹھارہ ہزار تکی میں بندہ بھ جو گرفتار ہوتے ہیں زیادہ رہے یمن سبیہ جزان والی سائٹ والے واقعات پیش آتے ہیں چار ہزار تین سو بندہ بھائی وہ ہے اس کے آگے مخالفہ نظام الاکامہ جن کے اکامے بغیرہ یعنی کہ سوری مخالفہ نظام العمل ہے یہ وہ بندے ہیں جو کفیل سیکرمنٹ کیا باہر دھیاری لگایا جا رہے ہیں یہ کام کو اور بدون کفیل آپ بور رہے ہیں تو بھائی وہ ہیں دی دو ہزار چار سو ترے سٹھ تقریباً پچیس سو بندہ بھائی وہ گرفتار ہوا اگر ہم اس ترہیل ڈی پورٹ ٹھیک ہے نیچے لکھا گا دس ہزار دو سو انچاس یار میں بولتا ہوں تقریباً ساڑھے دس ہزار بندہ ترہیل ہوئے یعنی کہ سعودری بیہ سے ڈی پورٹ ہوا پچھلے دس دس دنوں میں سوری سات دنوں میں تو آپ بھائی اسی سے انتظہ کر لیں گے کہ دس دس بارہ ہزار بندہ سات چھ سات دنوں میں ڈی پورٹ ہوتا ہے کون ہے وہ ڈی پورٹ جو ہوتے ہیں وہ بدون کفیل جو پکڑ جاتے ہیں بھائی اکامہ ایکسپائر شورتوں نے پکڑ لیا حروب والے بچارے جن کے کفیل حروب دے دیتے ہیں وہ تو ان کو شورتیں ڈی پورٹ کرتے ہیں تو یہ بچارے وہ بندے دس ہزار پلس میں جو پچھلے چھ سات دنوں میں ڈی پورٹ ہوئے ہیں جن کا کسوری نہیں ہے کمپنی بغیرہ مسسے بغیرہ کفیل بغیرہ ان کے ساتھ اچھے چلتے نہیں ہیں تو وہ بچارے کیا کریں اب یہ ایک بندہ لیبر کا مثال کا تو کمپنی میں دو سال کام کیا کمپنی نے کامیں نہیں لگائے تو اس بچارے نے کمپنی سے سیل ایک کامیں لگائے گا دو دو ایک کاموں کی فیصے کدھر سے دے گا پھر تو یہ چیز ہوتی ہے تو پرتیسی بھائی یار اپنی کیر کریں اپنا خیال کریں اگر آپ کا ایک کامہ وغیرہ نہیں لگا رہا چند ماہ دیکھ لیں ورنہ اس کو چھوڑ دیں پھر کہیں اور چلیں